دیش کی ایک بہادر بیٹی نے ناری اسمتہ اور ناری سرکشہ سے سمندت اپراد کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے جیون کو بلیدان کر دیا آج پورا دیش شوک میں ڈوبا ہوا ہے ہم سبھی جہاں دیش کی اس بیٹی کے سہس کا سممان کرتے ہیں وہیں اس کے پریوار کو اپنی بھاو بھینی شدھانجلی دیتے ہیں اگر وہ اپنے بلیدان سے دیش کو جگہ گئی ہے تو ہم سرکار سے اپیل کریں گے کہ دیش کی اس جگی ہوئی طاقت کے سمند میں اچت اتر دیے جائیں دیش اگر قانون کی اپکشہ کرتا ہے تو ہم سرکار کا پورا سہیوک کرنے کے لئے تیار ہیں سرکار اس کے لئے سنسط کا وشے سطر جلد سے جلد بلائے اگر اس کے لئے فاسٹ ٹریک کوٹ کی ستھاپنا اپرادیوں کے خلاف توریت کاروائی کرنے کے عوشکتہ ہے تو ان سبوں کا بلوپرنٹ بنا کر دیش کے سامنے توریت پرسطت کیا جائے دیش کاروائی چاہتا ہے اور ہم بھی سرکار سے یہ کہیں گے کہ آپ کاروائی کریے ہم آپ کا سہیوک کرنے کو تیار ہیں لیکن آج جب دیش شوک میں ڈوبا ہوا ہے تو پوری دلی کو چھاونی میں کیوں بدل دیا گیا ایسا لگتا ہے کہ جب آپ آت کال کے دنوں میں دلی کا حال تھا وہی حال دکھائی پڑتا ہے لوگوں میں گصہ ہے لوگوں میں پیڑا ہے لوگوں میں ویدنا ہے اور اگر وہ اپنے شوک کو پرگٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس لوگتانترک دیش میں اس شوک کے پرگٹ کرن کا مادھیم ملنا چاہیے اس کا اتر پولیس کی لاتیاں چھاونی اور دلی کی سیل بندی نہیں ہے اسے ہم اچھت نہیں مانتے ہیں ہم اسپشت کہنا چاہتے ہیں ایک بات اور بتانی ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس وشا کو اٹھایا تھا کہ پورو راشترپتی پرتیبہ پاٹیل جی نے سابجنیک روپ سے ٹپنی کی ہے کہ اگر انہوں نے کچھ بلاتکار کے دوشی پائے گئے لوگوں کو چھما دان دیا فانسی کے سجا کو شاید آجیون کا راواز میں بدلا تو یہ گریہ منترالے کے انشانشہ پر کیا یہی سمویدھانی کی سیتی ہے اور بھارت سرکار کو اسپشت کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوٹ نے پورو کے ان اپرادھیوں کو فانسی کا دنڈ دیا تھا تو کس بنا پر اس کو آجیون کا راواز میں بدلنے یا اس دنڈ کو ہلکا کرنے کے انشانشہ بھارت سرکار کی گریہ منترالے نے کی دیش یہ بھی جاننا چاہے گا آج ہم دیش کوئی آشوست کرنا چاہیں گے کہ یہ کوئی پارٹی کا ماملہ نہیں ہے لیکن ناری سرکشہ ناری اتپیڑن ناری سممان یہ بھارت کی راجتی کے کیندر میں ہے اور جب دیش میں ایک نئی جاگرکتہ آئی ہے تو اس دشاہ میں جو بھی سارتھک پہل کرنے کے عاوشکتہ ہے بی جے پی اپنا پورا سہوگ دے گی